بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پہلا یونٹ پڑھ رہے ہیں شہر عربی حتی الاصر الحدیث پہلا یونٹ آپ کو معلوم ہے کہ چھے حصتوں پر منقسم ہے اصل اللغہ العربیہ ہم نے پڑھ لیا باتھا المعلقات و شعراؤہ معلقات کے تعلق سے باتیں کل ہو گئی تھی اب شعرہ کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے جو کل تیز شخصیتیں ہیں فسٹ یونٹ میں وہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلی شخصیت ہے انڈرول قیس اس سے پہلے حسن زیاد نے شعرہ جاہلی اور ان طبقات کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے اور کوششن پوچھے بھی گئے ہیں اس سے وہ نوٹ میں یہاں پہ داخل ہیں اب حسن زیاد کی عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہیں آواز کے لئے رہے میری سب کو جی سر جی سر جاہلی شعرہ اور ان کے طبقات کن کو کن طبقات میں رکھا ہے حسن زیاد نے اس سے سوال بھی بنا ہے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بلکل آسان ہے سمجھ منا ہے تو پوچھ لیجئے گا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا حرص رکھتا تھا کہ اس قبیلے کا ایک شاعر ہو ایک قائد ہو اور خطیب ہو لیکن شاعر جو تھا وہ زیادہ باعزت ہوتا تھا قبیلوں کے نزدیک اور زیادہ محبوب ہوتا تھا حادین ان دونوں سے یعنی قائد اور خطیب سے کیا وجہ تھی ایک وجہ پہلے بتا دیا کہ وہ جو ہے لسان حال ہوتے تھے ان کے ہر چیز میں ان کو دفاع کرتے تھے حاشر کر قصہ بھی سنایا تھا کہ اس کے شیر کی وجہ سے شادیاں ہو گئیں تو یہ وجہ تھی آگے کچھ بیان کر رہے ہیں چنانچہ جب کسی قبیلے میں کوئی شاعر نمدار ہوتا تھا مشہور ہوتا تھا خوشیوں کے محفل قائم کرتے تھے اور دوسرے قبائل ان کو مبارک بات دیتے تھے کہ بھائی آپ کے ہاں شاعر ہوا ہے بہت بڑی بات مجھے بتا رہے ہیں کیوں اتنی اہمیت ہوتی تھی اس لئے کہ شعراء اپنے قول کے ذریعے سے اشاعر کے ذریعے سے اپنے قوم کی قیادت کرتے تھے اور جس دن ان کی مجلس لگتی تھی اس دن ان کی طرف سے دفاع کرتے تھے اور زمانے بھر تک کے لئے ان کے جو کارنامے ہوتے تھے ان کو زندہ جاوید بنا دیتے تھے خلد تخلید ہمیشہ باقی رکھنا اور ان کے جو فخر کی چیزیں ہوتی تھیں وہ اشاعر کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں میں نقش کر دیتے تھے پیوست کر دیتے تھے اور وہ قبیلہ مشہور ہو جاتا تھا اور یہ جو شورہ ہیں اس کے بدلے میں کوئی ان کو جو ہے ریور نہیں چاہیے ہوتا تھا اور کوئی صلح کے طلبگار نہیں ہوتے تھے ایسے ہی کرتے تھے وہ ہاں کچھ لوگ تھے جو کرتے تھے ان کو آگے بتا رہے ہیں اگرچہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی شورہ میں سے تک سبو بشیری جنہوں نے شیر کے ذریعے سے مال کمایا شیر کو روزی روٹی کا ذریعہ بنایا اس چیز نے یعنی شیر کہہ کر کے پیسہ لینا اس چیز نے ان کی قدر گھٹا دی ان کی شورہ کی نہ کہ شیر کی اسے کو آگے کہہ رہے ہیں اگرچہ ان کے اشعار کی قدر قیمت نہیں گھٹی اشعار کا اندہ ہوتے تھے لیکن بس یہ ہے کہ وہ چونکہ پیسہ لے کے کر رہے ہیں اس کے تھوڑے سی اہمیت ان کی گھٹ گئی تھی جیسا کہ نابغہ کا حال ہے نومان بن منذر کے ساتھ زہر کا حال ہے حرم بن سنان کے ساتھ ان کی طارے پر کن سے لیتے تھے اور آشا قیس جو ہے بادشاہوں کے ساتھ اور سوقہ اور عام آدمیوں کے ساتھ کوئی بھی قبیلے کا ایرو گیروہ سب کی تاریخ کر کے جو ہے جہاں سے مل جائے وہاں سے لے لیتا تھا سوقہ کہتا رعیہ کو اور ساتھوں ناس واحد جمع دونوں استعمال ہوتا ہے ہوا سوقن اور ہم سوقتن ہوا سوقتن ہم سوقتن وَقَانَ لِكُلِّ شَاعِرٍ رَاوِيَةٌ يُلَازِمُهُ مُلَازَمَتَ تِلْمِيزِ لِمُعَلِّمِهِ یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ ہر شاعر کا ایک راویہ ہوتا تھا پامو بالغے کی ہے راوی شیر کو روایہ ترنے والا شاگرد ہوتا تھا وہ جو راوی ہوگا وہ شاگرد ہوگا يُلَازِمُهُ اس شاعر کو وہ راوی لازم پکڑ رہتا تھا کس طرح سے جس طرح کے شاگرد اپنے معلم کو اپنے استاذ کو لازم پکڑتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے يَنْحَجْ طَرِيقَهُ وَيَنْشُغُ شِعْرَهُ یہ راویہ تلمیز کیا کرتا تھا اس کے طریقے کو اس شاعر کے طریقے پہ چلتا تھا جس طریقے سے وہ شیر کہہ رہا ہے اسے کو اپناتا تھا اور اس کی شیر کی نشور اشاعت کرتا تھا وَنَابِغُ شُعْرَائِ قَضَوْ أَهْدَ السَّقَافَتِ وَالْمِرَانَةِ فِي الْرِوَایَتِ اور جو مشہور شاعر گزرے ہیں امرو القیس سے لے کے جتنے بھی ہم پڑھیں گے وہ انہوں نے کیا کیا ہے ثقافت اور مرانت کا زمانہ گزارا ہے وَرِوَایَا فِي رِوَایَتِ الشِّر شیر کی روایت میں ثقافت یہاں لوگی معنی میں ہیں صدارنا ثقافت ثقافت کے معنی ہوتے ہیں ماہر ہو جانا کسی چیز میں جان لینا فہم حاضق حصق حاصل کر لینا اصل میں کسی چیز کو جلدی سے سیکھ لینا اور معرفت کو زب کر لینا اور اسے مہارت پیدا کر لینا یہ ثقافت کہلاتا ہے اَضَوْ اَحَدَ السَّقَافَةِ وَالْمِرَانَا مشق اور ثقافت کے زمانے کو گزارا شیر کے روایت کرنے میں چنانچہ آگے بتا رہے ہیں کیسے گزارا کون راوی کس کا تھا فَقَانَمْرُ الْقَيْسِ رَاوِيَ تَعْبِي دَاوُدْ الْعِيَادِ اِمْرُ الْقَيْسِ یا عبو داود ایادی کا راویہ تھا تو شاگرد کون ہوگا کس کا ہوگا امرو الْقَيْسِ شاگرد امرو الْقَيْسِ یا شاگرد ہوگا عبو داود الیادی کا اس سے سوال بنا ہے جا کے جتنا بولڈ ہے اس سب جو اہم ہیں سوال اس سے آ چکا ہے وَزُحَيْر رَاوِيَتَ عَوْسِ بِنِ حَجَر یا حُجْر عَوْسِ بِن حُجْر کے راویہ تھے زہر ٹھیک ہے ان کے حالات میں آ جائے گا یا عَوْسِ بِن حُجْر ان کے سوطے لے باپ تھے وَالْعَاشَ رَاوِيَتَ الْمُسَيِّ بِنِ عَلَس عَاشَ جو ہے مُسَيِّ بِن عَلَس کا راویہ تھا ایسے ہی پوری کلشت بنا لیں جن کی جن کی حُطیعہ کے بارے میں بھی آتا ہے کعب بن زہر کے بارے میں آتا ہے سب کی حالات میں آئے گا وَشُعْرَعُ بِعْتِبَارِ زَمَانِ اَرْبَعُ طَبَقَات شعرہ جو ہیں زمانے کی اعتبار سے ان کی چار طبقات ہیں جاہلی مخضرمی اسلامی اور مولد یہ چار ہیں جس سے سوال بنے ہیں جاہلی سے بھی مخضرم سے بھی اسلامی سے بھی مولد چاروں سے کیا ہیں کون لوگ ہوتے ہیں جاہلی شعرہ وَهُمْ مَنَعَاشُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ اَوْ اَدْرَقُوْهُ وَلَمْ يَقُولُوا فِيهِ شَيْئًا اَنْ يُذْكَرُ شعرہ کے تاریخ ہو رہی ہے کہ شعرہ کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے جاہلی شعرہ کسی کہیں گے جنہوں نے اسلام سے پہلے زندگی گزاری یا اسلام کا زمانہ تو پایا لیکن اس میں یعنی اسلام میں کوئی شعر عابلی ذکر نہیں کہا ٹھیک ہے اس کو پہلے دیکھ لیں سارے تاریخ بتاتے اسے کیا مطلب ہوا اور کس رجحان کی طرف حسن زیاد جا رہے ہیں کمری القیس یہ کسی کا کھلا ہوا ہے بند کر لیں اس لئے نہیں ٹھیک کمری القیس وزہیر و امیت ابن ابی السلط و لبید جیسے کہ امر القیس ہیں زہیر ہیں امیت ابن ابی السلط اور لبید ہیں مخضرمون دیکھیں یہاں لبید کو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اور زمان جاہلی دے پائے ہیں اور اسلام ہی پائے ہیں تو اس لحاظ سے دونوں زمانہ پائے ہیں تو مخضرم ہونا چاہیے جیسے کہ آگے تاریخ میں آ رہا ہے لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ دو جماعت ہیں کسے کہا جائے شورا جو ہیں کسے مانا جائے مخضرمون کیا وہ جو کہ مطلق دونوں زمانہ پائے ہیں ان پر اطلاع کر دیا جائے گا یا یہ کہ زمان اسلام میں شیر کہنا بھی دیکھا جائے گا حسن زیاد کی بارے سے ان کا رویحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پانا صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی شیر بھی کہا ہو لبید بن ربیہ نے قرآن کو لازم پکڑ لیا تھا اور شیر چھوڑ دیا تھا اکتہ دکہ شیر ملتا ہے اس لئے شیر انجزگر کہا ہے قابل ذکر شیر نہ کہا ہو تو اس لئے لبید کو کیا مانتے ہیں شورا جاہلیین میں سے مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا نمبر دو مخضرمون کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو شیر کہنے میں مشہور ہوئے ہیں جاہلیت میں بھی اور زمان اسلامیت میں بھی حتیہ اسی مخضرمین کے طبقے میں آتا ہے اور کسرس اس کے بارے ہم پوچھا گیا ہے بار بار پوچھتے ہیں کئی بار پوچھتے ہیں کل خنسہ و حسان بن ثابت جیسے کہ خنسہ ہیں اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں اور بھی ہمارے سلیبس میں جو جو ہیں اس پر دھیان دے کے پڑھیں کون کس زمانے کا ہے اگر آپ صرف سلیبس کو اچھے سے پڑھ لیں تو پندرہ بیس پرسنٹ آپ کا معاملہ ایسا ہی حل ہو گیا و اسلامیون نمبر تین اسلامی شورہ کسی کہیں گے وہمون ناشئون فی الاسلام الباقون علی صلیقتہم فی العربیہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پروان چڑھیں ہیں اور اپنے عربی فطرت پر باقی رہے ہیں ان کی زبان جو ہے خراب نہیں ہوئی ہے عربی صلیقے پر باقی رہے ہیں صلیقہ طبیعہ فطرت نیچرل جو عربی ہے ان پر رہے ہوں وہ کون لوگ ہیں وہم شعراء بنی امیہ یہ بنو امیہ کے دور کے شعراء ہیں نمبر چار چوتھا طبقہ مولدون وہ کون لوگ ہیں مولدون کے تعلق سے کئی بار پوچھا گیا ہے الرأس المولدین جو ہے وہ بشار بن برد ہے اس کے بارے میں بھی کئی بار سوال پوچھا گیا ہے کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اندر لسان زبان کا ملکہ طاقت عوض وہ خراب ہو گیا تھا کیسے عجمیوں کی ملنے سے آپ کا معلوم ہے عموی دور میں بڑی شدت تھی عربیت کو لے کر کے چنانچہ مناسب پر بھی انہیں کو متعین کیا جاتا تھا جو عربی ہوا کرتے تھے اس لئے عجمیت کا زور اثر نہیں آیا تھا اتنا اس لئے وہاں تک کے زبان کو حجت مانا جاتا ہے نحو میں لغت میں اس کے بعد کو حجت نہیں مانا جاتا ہے فرزق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر ہے جس سے حجت پکلی جائے ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر زبان کا ملکہ خراب ہو گیا تھا چنانچہ انہوں نے اس کی اصلاح کی معالجہ کرنا ٹریٹ کرنا اصلاح کرنا بس سناعہ سیکھ کر کے سناعہ کہتے ہیں حق علم کو یا فن کو جس کو انسان سیکھے سیکھ کر کے مہارت پیدا کرے اور پھر اس کے اندر جو ہے بلکل اس کے سناعات جیسا ہو جائے حرفت جیسا ہو جائے یعنی ایسا نہیں کہ سیکھ لیے تھے تو پھر بہت عربی ان کی کمزور تھی بہت اچھے اچھے شاعر اور عدیب گزرے ہیں یہ کون لوگیں وہم شعرہ ابن العباس عباسی دور کے شعرہ انہیں مولدون کہا جائے گا اور اسی کلی شروع ہوتی ہے کس سے بشار بن بردسک جو شعرہ ہیں وہ اچھا کہنے کے اعتبار سے اجادہ جس کا شعر ست سے اچھا ہے اس اعتبار سے نقاد کی رائے میں تین طبقے ہیں نمبر ایک عمر القیس زہر والنابغہ وہم رجال طبقت الاولا بعینی یہی عبارت اٹھا کر کے پیپر میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے طبقے اولا میں کون کون آتے ہیں انہی تین کا نام تھا اور یہ آپشن تھا والآشا والبید والطرفہ دوسرے میں آشا لبید والطرفہ ہیں وہم رجال طبقت الثانیہ وعنترہ یہ تیسرے درجے میں یہ تینوں کا آئیں گے اس تقسیم سے راضی نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے اور یہ جو تقسیم کی گئی ہے نقاد نے کی ہے یہ خالی نہیں ہے راہ حق سے ہٹنے سے دلال جو راستے سے ہٹک جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے تو راہ حق صحیح سے ہٹنے سے و تحکم اور اپنی اپنی رائے گھسانے سے تحکم کہتے ہیں تصرف کما تشا جیسا آپ چاہیں ویسا آپ خود کو تصرف کر رہے ہیں کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے یہ تحکم ہو گیا تفاعل کے نہ تکلف پائے جاتا ہے تو بتکلف حکم لگانا کیوں لِاختلاف الزوغ اس لئے کہ زوغ مختلف ہیں یعنی یہ کہنا چاہئے ہیں سبجکٹیوٹی ہے اس کے اندر سب آدمی اپنے اعتبار سے کہے گا وَجَهْلِ الْقُدَمَائِ بِقَوَاعِدِ النَّقْدِ اور یہ قدمہ کی بات ہے اور قدمہ جو ہے نقد کے قوائد سے نعاشنا تھے اس لئے کہ نقد کے قوائد جو ہے پوری طرح سے اس طرح سے آئے نہیں تھے ابھی بلکہ اپنے زوغ تو اعتبار سے ہی فرحکم لگاتے تھے اور زوغ سب کا مختلف ہوتا ہے نقد میں آپ پڑھیں گے کہ بات کے دور میں جا کر کے نقد کے پورے جو اصول و قوائد متین ہوئے اور پھر جو اسی کے مطابق نقد کی جاتی ہے تو یہ بات ہو گئی مخضرم کے تعلق سے خضرمہ کے کہمانا ہے خضرمہ کے معنی کاٹنے کیا آتے ہیں نا قطن مخضرمتن ایسی اوٹنی جس کے کان کو کاٹ دیا گیا ہوں حدیث میں بھی آتا ہے کہ خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن نحری علی نا قطن مخضرمتن جس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو بھی مخضرمی ہیں کفر سے کٹ کر کے اسلام کی طرف آ گیا اور خضرنت العدد کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا بغداد کی کتاب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مخضرم نے محضرم ہے انہیں محضرم کہا جائے اور محضرم سے معخوض حضرم کے معنیاتے خلط ملت کرنا تو اس سے معنی ہو جائے گا کہ انہوں نے خالط الجاہلیہ والاسلام جاہلیہ اسلام دونوں کو پایا ہے خلط کیا ہے ملا دیا ہے انہیں دونوں کو پایا ہے ان کو صاحب جو کل کی کتاب جمہرہ جو گزرا ہے کل ہم نے پڑا ہے ابوزید القرشی کیوں کس نام سے یاد کیا ہے جمہرہ تو اشاعر الارب والوں نے ابوزید القرشی نے شعرہ مخضرمون کو کس طبقے میں ذکر کیا ہے کیا کہا ہے کل ہی تو گزرا مجوہرات نہیں مشعوبات ہے مشعوبات سر مجوہرات میں حسان بن ثابت ہے تو حسان بن ثابت بھی ہے لیکن جو ہے جن کو مخضرمون سپیشل مان کے کیا ہے وہ ان کی صلاح کے مطابق تو بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں ان کی صلاح آ جائے تو پھر دھیان رکھنا ہے ان کی صلاح مضاہبات ہیں وہ اور مضاہبات معلقات کو بھی کہتے ہیں تو کہیں یہ اشارہ مل جائے کہ اندہ بزید القرشی تو پھر معلقات کے شعرہ مراد نہیں ہوں گے اس کا دھیان رکھنا ہے چلیں ایک بات ہی ہو گئی ایک تمہیدی طور پر اب ہم شروع کرتے ہیں بقاعدہ شخصیات کو عمر القیس چار سمتانے پانسو پیتالیس سب سے جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے پانسو پیتالیس چالیس کا بھی ہے اور خود آگے چل کر کہ حسن زیادی پانسو ساٹھ کہیں گے کہ اس کا انتقال ہوا ہے تو اختلاف ہے کیونکہ وہی تاریخ پوری طرح سے معلوم نہیں تھی اشارہ سے دھردو سے نکال کے متعین کی جاتی تھی ایک سو تیس قبل الحجری اسی قبل الحجری انقرہ میں اس کی وفات ہوئی ہے نشعتوہو وحیاتوہو اس کی نشو نمہ اور اس کی زندگی کے بارے میں ملک الضلیل ذلقروح جندوح بن حجر الکندی وہ گمراہ بادشاہ ہے ضلیل بھٹکا ہوا جو پوری زندگی پریشان رہا ہو اس کو کہتے ہیں ضلیل اس کے حالت یہی تھی بچپا نے بھگا دیا گیا باپ نے بھگا دیا جوانی ادھر ادھر گزاری اور پھر لاشت میں باپ کے مرنے کی خبر آئی تو جنگ لڑنے میں گزاری تھی پھر لاشت میں جو ہے اس کو ایسا کپڑا دے دیا کہ پہن کے مر گیا ہے اس لئے کہتے ہیں ملک الضلیل ذلقروح زخم والا اسی کے طرف اشارہ ہے جو کپڑے پہن کے اس کو زخم ہو گئے تھے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے نام جندح ہے کہیں ہندج بھی آتا ہے ہندج بھی کہتے ہیں اور بھی نام اس کے آتے ہیں ملائکہ اور عدی بھی اس کے نام گنایا گیا ہیں بتایا گیا ہیں ولیدہ اسیل المنبت کریم العبوہ والعمومہ اسیل اسیل اسل کی معنی ہے منبت پیدا ہونے کی جگہ اگنے کی جگہ یعنی پیدا ہوا ہے شریف بھرانے میں یہ کنایا ہے ایسے استعمال ہوتا ہے کریم العبوہ والعمومہ ماں اور باپ دونوں جانے سے شریف رہے نجیب الطرفین ہیں فابوہ سلیل الملوک منکندہ بتا رہے ہیں کیسے کہ اس کے جو باپ تھے والد وہ بادشاہوں کی نصد تھے کندہ سے کیا نام تھا حجر الکندی حجر ابن حارس بن عمر بن حجر آقل المرار آئے گا ابھی جو ہم نے پڑھا تھا پہلے پر یہ ہو گیا وَا ملیک بنی اسد وغطفان بھی بنو اسد کے یہ بادشاہ تھے وَا اُمُّهُ اُخْتُ قُلَيْب وَمُحَلْحَل ابن ربیع اور ان کی ماں جو ہے وہ کون ہے عمر القیس کی ماں قُلَيْب اور مُحَلْحَل کی بہن ہے اور یہ دونوں کون ہیں ربیع کے بیٹے ہیں سمجھ میں آ رہا تسلسل پہلے ہم نے پڑھ لیا کیا نام تھا فاطمہ کیا نام تھا فاطمہ بنت ربیع یہ نام تھا اور اور ایک بیوی کا نام بھی فاطمہ آتا ہے کس کا امر القیس کا یہ تو امی جندب آتا ہے اور ایک بیوی کا نام بھی اس کا فاطمہ آتا ہے اس کا فاطمہ بنت عبیتر کے آگے بھی نوٹ میں آ جائے گا دیکھیں گے ہم یہاں پر حسنزیات نے شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر کے لاش تک اس کی زندگی کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے بہت اختصار میں ہم تھوڑا اور گوی لے لیتے ہیں تین چار پوائنٹ میں تو اس سے ترجمہ بھی آسان ہی سمجھ میں آئے گا اور مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا دیکھیں یہ پلا بڑھا یہیں پہ نجد میں یہ سب سے چھوٹا لڑکا تھا اور اس کی چال چلن ٹھیک نہیں تھے لوگ شکایت تھے اس کے والد سے اور یہ بہت سمجھاتے تھے کہ تم باشا کے خاندان سے اسے حرکتیں مت کرو جب باز نہیں آیا تو اس دھر سے بھگا دیا دھر سے بھگانے کے بعد یہ دھو دھو گھومتا رہتا تھا اور پھر جو ہے لاشٹ میں اس کو خبر ملی کہ اس کے والد کو بنو اسد نے قتل کر دیا ہے جن کا وہ سردار تھا مالک تھا ٹھیک ہے اب یہاں سننے کہ حجر جو والد ہیں عمرو القیس کے اس کے دادا عمرو القیس کے دادا حارس حجر کے والد جندو بن حجر ابن الحارس یہ حارس جو ہے کندہ کے بادشاہ تھی اور ان کے بعد بادشاہت آئی تھی عمرو القیس کے باپ حجر کے پاس کندہ کے بادشاہت میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو بادشاہت تھی کہاں تھی نیچے تھی غساسنہ مناظرہ کے نیچے تھی اور ان کی گورنمنٹ کیسی تھی کبھی دھر چھین لیا کبھی دھر چھین لیا یہی کرتے تھے یہ تو بحرین کا علاقہ حارس نے چھین لیا تھا اپنے حکومت میں لے لیا تھا تو کون نراز ہو جائے گا کس کے عدین تھا وہ بتائیے مناظرہ کے غساسنہ کے مناظرہ ہاں مناظرہ کے ہوگا اور مناظرہ کس کی عدین تھے پرشیہ کس کے تابعے فارس یہ تصور سے یاد رکھی آگے ساری باتیں آئیں گی شارٹ میں آئیں گی حسن زیاد کی بارک میں تو وہاں ہم تھوڑا اور بھی لیں گے تو اس مل میں آئے گا یہ ہو گیا وہ ناراض تھا اور جو ہے اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا تو پھر جب انوشیروہ کا زمانہ آیا کس طرح انوشیروہ کا اس نے حملہ کیا اور واپس بحرین کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا اب یہ تھا کہ اپنی حکومت کو مستحقم کیا جائے کب تک یہ کندی کے بادشاہ جو ہے چندی چھول کرتے رہیں گے اور ہمارے حکومت کو پریشان کرتے رہیں گے تو انہیں نے کیا کیا مناظرہ نے فارس کے اشارے پر بنو اسد کو بھڑکانے لگے بھڑکانے لگے کہ تمہارا جو بادشاہ ٹھیک نہیں ہے اس کی حکومت میں مترو ہماری ماں تحتی میں آ جاؤ اور ہم تم کو کفالت کریں گے اور ساری سہولیات دیں گے اس سے کرتے تھے ایک موقع پر حارس جو ہے کہیں گیا ہوا تھا دور اس ملک سے اس علاقے سے گندہ سے دور کہیں گیا ہوا تھا ان لوگوں نے جو تعوان ہوتے ہیں ٹیکس ہوتے ہیں ذرائب اس زمانے میں جو کچھ کی ہوتا ہو وہ دینی سے منع کر دیا ہے بنوست غطفان میں کہ نہیں دیں گے جو ہو جائے جب اس کو پتا چلا حارس کو تو بہت غصہ ہوا اور آیا اور ان کو خوب مارا جاتا ہے کہ ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کے مار دیتا تھا آواز کٹ ہو رہی ہے آواز سب کو کٹ ہو رہی ہے یا ایک ہی کو ہو رہی ہے نہیں سرح تو جن کو ہو رہی وہ ریفریش کر لیں بہرحال ہم یہاں تھے کہ جب تعوان نہیں ملا تو آکر کے بنوست پر بہت ظلم ڈھایا ان کو قتل کیا اور پھر جو ہے اور مارنا چاہتا تھا وہ بھی کون ہے اسدی ہے وہ جا کر کے سفارش کیا کہ نہیں ایسا مت کیجئے تو مان گیا اور چھوڑ دیا کہ چلو ایسا نہیں کریں گے لیکن یہ لوگ خار کھائے ہوئے تھے اندر اندر اور انہی میں ایک کاہن تھا آف بن ربیال اسدی کاہن اس نے پیشنگوئی کر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو اسد اپنے سردار کو قتل کریں گے اور وہ زمانہ آیا اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اندرالقیس بڑا ناراض ہوا اور بدلہ لینے کی تھان لی جب سب کو پتا چلا تو عبیت ابن عبرس بھی تھا اس قافلے میں جو بنو اسد کا قافلہ تو اس کے پاس آیا تھا اور یہ کہا کہ تم کو جو حکومت چاہیے جس طرح کی چاہیے جو زمین چاہیے سب لے لو ہم سب تیار ہیں جو ہوا چھوڑو رہنے دو لیکن یہ نہیں مانا سر اٹھایا کہا کہ نہیں کہ میں بدلہ لے کر رہوں گا اور پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ چلا گیا یہ کہا بکر اور تغلیب کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ محلحل کی بہن کون ہے خاتمہ عمر القیس کی ماں ہے تو بکر اور تغلیب کون سا خاندان ہوا اس کا ننیحالی ننیحالی خاندان ہوا ماموں کا خاندان ہوا تو آیا کہا اخوال کے پاس گیا وہاں سے کچھ لوگوں کے لیے لیا اور پھر جو ہے چلا گیا بدلہ لینے بنو اسد کے پاس بنو اسد بنو کی نانہ دونوں جو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں خزائمہ کے دونوں تو بنو اسد کو پتا چلا ہے تو بنو کی نانہ کے پاس چلے گئے رات و رات بھاگ گئے اب اس کو خبر مل گئی کہ وہ لوگ بھاگ کے وہاں گئے ہیں تو جا کے وہاں حملہ کر دیا اور مارنے لگا تو ایک بوری عورت نے چلا ہے کہ ہم بنو کی نانہ ہے بس بنو اسد کو پتا چل گیا تھا کہ تم آنے والے وہ لوگ تو بھاگ چکے ہیں پہلے ہی تو ان کو چھوڑ کے بنو اسد کو تعاقب کیا پیچھا کیا اور جہاں کہیں ملے خوب مارا خوب پیٹا اس کے بعد یہ ہوا کہ چلو اب رہنے دو تم بدلہ لے چکے بکر اور تغلیب نے کہا اور ان سے یہ طلب کیا گیا کہ فدیہ دے دیں سو آدمیوں کو تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں دیں گے اگر نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب جنگ جائرے رہے گی اور بکر اور تغلیب چاہتے تھے کہ نہیں تم بدلہ لے چکے چھوڑ دو ان موقع قیس نہیں مانا کہ نہیں چھوڑیں گے سب کو مارنگے کسی کو نہیں بخشیں گے تو بکر اور تغلیب نے اس کی مدد کرنا چھوڑ دی کہ جاؤ جہاں جانا ہے تم کو جاؤ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ ممزر ابن مائس سما کہاں کئے بادشاہ ہیں فارس کا مناظرہ مناظرہ ٹھیک ہے کس کے آدھین تھے فارس کے آدھین تھے فارس سے مانا جائے گا ٹھیک ہے یہ دونوں خار کھائے ہوئے تھے اس کے اوپر ایک تو گورنمنٹ ایک اندی چھنچنگ ان سے لے لیتے تھے اور بھی کوئی وجہ رہی ہوگی تو انوشیروان جو ہے منظر ابن مائس سما کی مدد بھی کیا لشکر دے کر کے اور کہا کہ جاؤ پکڑ کے لیا اس کے ڈر سے جو کچھ بھی لوگ اس کے ایک دنی جماعت ہے عمر القیس کے سب کے سب بھاگ گئے اور یہ قبائل میں گھومتا رہا مدد طلب کرنے کے لیے اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی لاشت میں کیا ہوا سموئیل ابن عادیہ اليہودی کے پاس گیا جو بہت ہی اس زمانے میں ایماندار اور وفا میں بہت مشہور ہیں کہ اوفا من سموئیل ابن عادیہ مسئل مشہور ہے ضرب المسئل ہیں وہ ان کے پاس گیا اپنے ہتھیار درہ وغیرہ جو کچھ تھیں وہاں پہ ودیہ ترکھ دیا اور ان سے یہ طلب کیا کہ ایک خط لکھ دیجیے حارس اتنا عبی شمرہ غصانے کے پاس یہ کہاں کا بادشاہ ہے غصاصنہ کا غصاصنہ کس کے اندر میں تھے روم کے روم کے اندر میں تھے تو کیا اس نے طلب کیا اس نے یہ کہا کہ ایک خط لکھ دیجیے حارس بن عبی شمرہ غصانے کے پاس تاکہ وہ ہم کو قیسر تک پہنچا دے ملک روم تک پہنچا دے کیوں اس لئے کہ رومن امپائر ایک طرف تھا دوسرے طرف فارس امپائر تھا دونوں میں دشمنی تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ رومن امپائر کو اپنی حمایت میں لے کر کے ہم فارسیوں سے مقابلہ کر ان کو سکشت دیں تو سلسل سمجھ میں آ رہا تعلق جی سہجی وہ قیسر گیا پہنچ گیا جس تینیان جس تینیان انگریزی میں اس کا نام ہے پہنچ گیا بہت اس کی آو بھگت کی جو کہ بڑا شاعر تھا ایک شیر اگر قصیدہ کہہ دیتا ہے تو پھر کیا سے کیا ہو جائے اور بہت اس کی آو بھگت کی پھر کیا ہوا کہ تمہ الاسدی یہ قبیل اسد سے تھا خار کھایا ہوا تھا اس نے قیسر پہ چولی کر دی کیا کیا چولی کی کہ عورت کو تشبیح کرتا ہے یا اور یہ بہت ساری روایت ہیں بہتحال اس نے چولی کر دی اور انتقام لینے کے لیے کیونکہ تمہ الاسدی کے باپ کو قتل بھی اس نے کیا کیا تھا اس کا بدلہ لینا تھا تو ان کی باتوں میں آ گیا جو تمہ الاسدی جو بھی وفت گیا ہو قیسر اور اس کو ایک جو ہے بہت اچھا جوڑا دیا کپڑا پہننے کے لیے اور وہ جوڑا جو ہے حلہ مسمومہ تھا زہر آلوت تھا اس کو پہن لیا اور اس کے اثر سے لکہ اس سے گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا اور بہت طلب طلب کے مرا اور اس طلب طلب کے مرنے کو اپنے شیر کے اندر اس نے ذکر کیا ہے تو یہ اس کی پوری کہانی ہے وہیں انقرام دفن ہے وہ ترکی کے رجدھانے میں چلیں اب ترجمہ دیکھیں دھیان سے یہ جوان ہوا ہے ناز و نعمت کی گود میں اور مالدار کے گہوارے میں پروان چڑھا ہے بڑا ہوا ہے مگر یہ جب ایسا ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اس کی استثناء کر رہے ہیں کہ نہیں مگر وہ پلا بڑھا گمراہوں کے پلا بڑھنے کی طرح یعاقر راہ شراب پیتا تھا راہ شراب پو کہتے ہیں یعاقر شراب پینا ویغازل النساء اور عورتوں کے متعلق غزلے کہا کرتا تھا فلٹ کرتا تھا مغازیت النساء فلٹ کرنا ویاشق اللہوہ اللہوہ اللعب سے اس کو بہت دلچسپی چاہت تھی ویقول الشیر اور شیر کہا کرتا تھا پھر اور آگے بڑھ گیا اور پھر بے حیائی میں اس نے اپنی لگام کو چھوڑ دیا بے لگام ہو گیا اپنے لیے لگام کو چھوڑ دیا اردن بولتے ہیں کہ وہ بے حیائی میں بے لگام ہو گیا اور بیٹھ گیا ان کاموں سے بیٹھ گیا قاعدان پیچھے رہ جانا پستہ ہمت ہو جانا کسے لائق نہ رہنا اور پستہ ہمت ہو گیا ان چیزوں سے جن کی طرف بڑے جو دل ہوتے ہیں نفوس ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں باشا کے خاندان سے تھا تو فنون سپاہگری لوگوں کی مہمان نوازی جو اس زمانے میں جو چیز بھی تھیں اخلاقی اعتبارک سے جو چیز ہوتی ہیں وہ سے چیز ہونی چاہیے تھیں اسے وہ کہا تسمو علیہ نفوس القبیرہ جس کے طرف بڑے بڑے جو نفس ہوتے ہیں انسانی جو فطرت ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے بلند ہوتی ہے اس سے وہ پیچھے رہ گیا فَقَرَدَهُ أَبُوهُ ان کے والد نے اسے دھدکار دیا بھگا دیا گھر سے وَقَانَ أَصْغَرَ أَوْلَادِهِ یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے کہ امرو القیس اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا حجر کے اولاد میں سب سے چھوٹا تھا سب سے بڑا کا نام زوزنی نشرا میں نافع لکھا ہے نافع فَقَرَدَ فِي زُمْرَةٍ مِّنَ الْأَخْلَاطِ الْعَرَبِ وَزُعْبَانِهِمْ يَرَتَادُونَ الْرِيَادَ وَالْغُدُرُ چنانچہ وہ نکلا عرب کے عوباش قسم کے لوگوں کی ایک جماعت میں اور عرب کے چور اچھکے قسم کے لوگوں میں زمرہ اخلاق خلط اخلاق عوباش القوم وَسَفَلَتُهُمْ گھٹیا لوگ دی ابن زعبان سعالیک العرب اللصوص العرب کو زبان الْقَحَا جاتا ہے يَرْتَادُونَ غِيَاد نکل کے کیا کہا خرجہ سے حال ہے يَرْتَادُونَ یہ خرجہ کس سے حال ہوگا یہ يَرْتَادُونَ اخلاق العرب سے اخلاق العرب اخلاق العرب وزبان امن سے ہوگا چلئے يَرْتَادُونَ غِيَادَ وَالْغُدُرُ يَرْتَادُونَ قَسْدْ کرنا گھومنا پھرنا باغوں میں جاتے تھے جہاں پہ ہریالی ہو سرسب شادابی ہو اور طالاب ہو یہی دو چیزیں تھیں جہاں پڑھاؤ ڈالتے تھے اور خوشک ہونے کے بعد وہاں سے کلے جاتے تھے فَإِذَا سَادَفُ غَدِيرًا خَيَّمُوا عَلَيْهِ جَبْ وَسَادَفُ وَافَقُوا جب کوئی ان کو طالاب مل جاتا تو وہاں پہ خیمازن ہو جاتے وَتَفِقُوا يَلْعَبُونَ وہاں جو ہے لہو لعیب کرنے لگتے وَيُعَاقِرُونَ شَرَاب پیتے وَيَسِدُونَ شِكَارِی کرتے حَتَّى اِذَا نَضُبَ الْمَاعُوا یہاں تک کہ جب چشمے کا پانی خوشک ہو جاتا وَدَوَ الْعُشْبُوا اور گھاس جو ہے مرجھا جاتا تَحَوَّلُوا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ تو وہاں سے وہ ہٹ کر دوسری جگہ پر چلے جاتے وَلَمْ تَزَلْتِ الْكَحَالُهُ یہی اس کا حال رہا حَتَّى بَلَغَ دَمُونَ مِنْ اَرْضِ الْيَمُونَ یہاں تک کہ مقام دمون پہنچا جو کہ کہاں پہ ہیں سرزمینِ یمن میں وَهُنَاكَ عَتَاهُ نَعْيُ عَبِيهِ وہاں پر اس کے باپ کی موت کی خبر اس کے پاس آئی اس سے پتا سوال بنا ہے کہ جب اس کے پاس اس کے باپ کی موت کی خبر آئی تو کون سے جگہ تھی وَقَدْ قَتَلَهُ بَنُوْ أَسَدْ غِيلَتًا دھوکے سے بنو اصد نے انہیں قتل کر دیا تھا کیون لستبداد ہی بھیم اس کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر وَسُوعِ سِرَتِهِ فِيهِم اور ان کے سیرت امیج ان کے اندر خراب ہونے کی وجہ سے کہ بہت ظالم آدمی ہیں تاوان خوب لیتا ہے اچھے سے بات نہیں کرتا یہ سارے چیزیں تھیں اور پروپیگنڈا بھی تھا پیچھے سے دوسرے حکومتوں کا فَقَالَ عَمْرُ الْقَيْسِ عَمْرُ الْقَيْسِ نے کہا ضَيَّعَنِ عَبِي صَغِيرًا میرے والد نے مجھے بچپنے میں زائے کر دیا وَحَمَّلَنِ دَمَهُ قَبِيرًا اور جب بڑا ہوا تو اپنی خون کی ذمہ داری مجھ پہ تھوک دی لَا صَحْوَ الْيَوْمَ وَلَا سُكْرَ غَدًا آج کوئی ہوش مندی نہیں وَلَا سُكْرَ غَدًا اور کل کوئی شراب پینا نہیں ہوگا الْيَوْمَ خَمْرُن آج پی لیتا ہوں وَغَدًا عَمْرُن اور کل جو ہے معاملے کی تدبیر کریں گے کہ کیسے بدلہ لینا ہے یہ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کس کا قول ہے سُمَّ عَالَ اللَّا يَأْكُلَ اللَّحْمَن پھر اس نے قسم کھائی کہ گوشت نہیں کھائے گا وَلَا يَشْرَبَتْ خَمْرًا اور شراب نہیں پیئے گا وَلَا يَدَّهِنَ بِدُحُنِن تیل نہیں لگائے گا حَتَّى يَقْتُلَ مِن بَنِي أَسَدٍ مِئَتًا یہاں تک کہ بَنُوْ أَسَد میں سو سو لوگوں کو قتل کر ڈالے وَيَجُزَّ نَوَاسِيَ مِئَتٍ اور سو لوگوں کی پیشانے کے بال کو کٹ دے تزدیل کے لیے زلط کے لیے فَلَمَّا أَجَنَّهُ لَيْلُ شَامَ بَرْقَن جب اس کو رات میں ڈھاپ لیا ایسے بولتے ہیں جب رات ہو گئی جنون وہ بھی اس لئے بولتے ہیں کہ اس میں بھی انسان کے عقل چھپ جاتی ہے شامَ بَرْقَن اسی روایت میں رعا ہے کہ اس نے دیکھا بادل کو چمکتے ہوئے بجلی کو فَقَال اس نے اس سے بدفالی لی اور کیا کہا اَرِقْتُ لِبَرْقِن بِلَيْلٍ أَحَلَّ اَرِقْتُ بِچَيْن ہونا جب بے خوابی ہو جاتی ہے رات میں نید نہیں آتی ہے اس کو کہتے ہیں اَرِقْتُ میں بیچین ہوا ایسی بجلی اس کی وجہ سے جو رات میں چمکی بِلَيْلٍ أَحَلَّ پھر کیا ہوا جس کی چمک ظاہر ہوتی ہے پہاڑ کے اوپر کیونکہ وہ ایسے ہی دیکھتا ہے اَتَانِ حَدِيثٌ فَقَذَّبْتُهُ یا ہو بھی ہونا چاہیے میرے پاس ایک بات آئی تو میں نے اس کی تقزیر پر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا بات تھی بِأَمْرٍ ایسے امر کی معاملے کی تَزَعْزَعُ مِنْهُ الْقُلَل تَتَزَعْزَعُ اس سے جو ہے پہاڑ کی چوٹیاں بھی ہل جائیں اور اس سے بدل ہے بِأَمْرٍ بِقَتْلِي بَنِ اَسَدٍ رَبَّهُ کیا خبر تھی وہ کہ بنو اَسَد نے اپنے رب یعنی اپنے مالک سردار کو قتل کر دیا ہے آپ کا معلوم ہے رب کی اضافت جو ہے عام لوگوں کے طرح کرنا بھی جائز ہے رب البیت کہتے ہیں سننو ہر چیز اس کے علاوہ جو ہے صغیر ہے حقیر ہے یہ جو بات ہوئی ہے وہ بہت ہی بڑی ہے ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے یہ شیر کا اس کا مطلب ہے قبیلہ جو ہے ربیہ کے ان کو جو ہے مخاطب کر رہا ہے جو مامو والا شدار ہیں وہ سب کہاں ہیں کیا وہ اس کے دروازے پہ حاضر نہیں ہوں گے کہ جبکہ وہ کھانا کھاتا تھا اس کے حاضر ہوتے تھے یہ بدلہ لینے کیلئے اس نے اشار کو کہے ہیں سمجھ میں آیا جب اگلا دن ہوا اس نے مدد طلب کی اپنے مامو والے رشداروں سے مامووں سے وہ کون ہیں بکر اور تغلیب ہیں وَسَارَ اِلَى بَنِ اَسَد اور بَنُ اَسَد کی طرف چل پڑا فَأَوْقَعَ بِهِمْ ان میں خوب خونرزی کی انہیں خوب جو ہے مارا ثُمَّ تُولِبُ اَنْ يُفْدُوهُ ثُرْ ان سے طلب کیا گیا بَنُ اَسَد سے کہ اس کو جو ہے فدیہ میں دیں فدیہ قبول کروا ہے بِمِعَاتٍ مِنْ وَجُوہِهِمْ اپنے امدہ لوگوں میں سے سو او لوگوں کو دے دیا وجو بڑے لوگ یا جانور بھی مراد ہو سکتے ہیں جو بھی ہفیدے کے طور پر فَأَبَوْ انہوں نے انکار کر دیا اور یہ بھی جو ہم مارنا چاہتا تھا اور بَنُ بَقَرُ اور تغلیب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑ دو یہ نہیں مانا فَتَخَازَلَتْ عَنُهُ بَقَرُ وَتَغْلِبُ بَقَرُ وَتَغْلِبُ عمر القیس کی مدد کرنا چھوڑ رہے تَخَازَلَ مدد کرنا چھوڑ دینا الگ تھلک کر دینا تو طولیبو بھی ہو سکتا طلبو بھی ہو سکتا ہے بعض روایت میں فَأَبَا آیا ہے تو یہ ہوگا کہ ثُمَّ طَلَبُ انہوں نے طلب کیا کہ وہ اس کو دیں گے بیمیاتی من مجوہی ہیں اپنے سو آدمیوں کے فَأَبَا عمر القیس نے انکار کر دیا یہ ہو جائے دونوں میں مطلب ایک ہی ہوگا وَطَلَبَهُ الْمُنزِر اب دوسرا پھر کیا ہوا نحلے پہ دہلا یہ ہوا کہ طَلَبَهُ الْمُنزِرُ ابنُ مَائِ سَمَا لِمَوْجِدَتِن قَانَتْ فِي نَفْسِهِ عَلَا قَوْمِهِ منذر بن مَا اُسْسَمَا نے اس کو طلب کیا کسی ایسی ناراضگی کی وجہ سے جو اس کے دل میں تھی اس کے قوم کے خلاف اور وہ کیسے تھی سمج میں آئی گیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے کیسے بجائشی من الاسابرہ اسابرہ کے کلشٹر بھیج کر کے اسابرہ جو ہے ایک جماعت تھی جو فوجی فوجوں کو کہا جاتا تھا ایک قوم کو بھی کہا جاتا ہے جو تیر چلانے میں بہت ماہر ہو بہرحال جو اس کی فوج تھی کسرہ کی اسے اسابرہ کہا جاتا تھا ان کو بھیج کر کے مدد کی فَتَفَرْوَقَدْ جُمُوعُهُ عمرو القیس کی جو جماعت تھی وہ تیتر بیتر ہو گئی بکھر گئی خوفا من المنزر منزر کے ڈر سے وَسَارَهُوَ فِي الْقَبَائِلِ يَطْلِبُ النَّصْرَ اور یہ عمرو القیس قبیلی میں گھومتا رہا مدد طلب کرتے ہوئے حَتَّى سَدَّتْ عَلَيْهِ بُجُوهَهُ یہاں تک کہ سبھی قبائل نے اس کے آگے اپنے چہروں کو بند کر لیا یعنی مدد ترنا کرنے سے انکار کر دیا اب آخر میں کہا گیا یہ فَلَجَأَ سَمُعِلِ بِنِ عَادِيَ الْجَهُودِ سَمُعِلِ بِنِ عَادِي جَهُودِ کے پاس گئے یہ بھی مشہور شاعر ہیں فَسْتَوْدَعَهُ دُرُوعَهُ ان کے پاس اپنے زرہوں کو جو پہنتے ہیں جنگ میں مہنگے ہوا کرتے تھے بہت سار ہوتے تھے وَدِيَتْ کے طور پر رکھ دیا وَطَلَبَ مِنْهُ کِتَابًا اور ان سے طلب کیا ایک خط کا خط لکھ دیں کہاں اِلَى الْحَارِسِ ابنِ عَبِي شَمْرَ الْغَسْتَانِ کے پاس لِيُوْ صِلَهُ الْا قَيْسَر تاکِ وہ ان کو قیسر تک پہنچا دے فَلَمَّا بَلَغَ قَيْسَرَ الرَّوْمْ وَهُوْ يَوْمَئِذِن جَسْتِنِيَان یا جَسْتِنِيَن انگریزی میں جَسْتِنِيَن کئی طرح سے نام آتا ہے اور اسے امید ہو چلی کہ امرو القیس اس کے لیے عربوں کے اندر طاقت اور قوة ثابت ہوگا بڑا شائر ہے جَرَيِّدُ يَجَرِيَدُ لَهُ الْأُمُورِ اس کے لیے معاملے کو ہموار کرے گا وَيَضُعُف نفوذ الْاقَاسِرَة یا يُضُعِف کمزور کر دے گا اقاسِرَة کے نفوذ کو اثر و رسوخ ہو سمجھ میں آ رہا ہے یہ دونوں ایک دوسری کے دشمنت ہے قیس جو ہے چاہتا تھا کہ قیسر بولے کر کہ ہم ان پر حملہ کریں اور اپنے ملک کو واپس لینے کلیر قیسرِ روم نے امرو القیس کو ایک لشتر تیار کر کے دیا اور اسے روانہ کر دیا ایسے یوز ہوتا ہے بَدَلَهُ بَادْن یَرِضُ اِرَادَ یَرُودُ یَرَادَ یَرِضُ ہموار کرنا ذَلَّلَ تابع کر دینا یُتَوَع مطابع کر دینا تو اس کے لئے معاملات کو اس کے فیضر میں کر دے گا جب شیر کہے گا اس کی تعریف میں تو عرب اس کی بات مارنیں گے اور معاملات اس کے لئے آسان ہو جائیں گے اس کے فیضر میں کر دے گا عربوں کو یہ مطلب ہے یَرِضُ کے ٹھیک ہے ثُمَّ بَدَالَهُ فَآَادَهُ پھر اسے کچھ ظاہر ہوا بَدَالَهُ عَمْرٌ یَبَدَالَهُ بَدَعُن پھر دل میں اس کے خیال آیا فَآَادَهُ تو اس کو آپس بلالیا اور ایک روایت یہ ہے جو آگے بتا رہے ہیں کہ طبماح الاسدی کی کرستانی تھی جس کی وجہ سے اپنے رائے کو قیسر نے بدل لیا تھا وَنَزَلَتْ بِمْرِئِ الْقَيْسِ عِلَّةٌ جِلْدِيَةٌ اور امرو القیس کو ایک بیماری لگ گئی چمڑے کی چرم روگ لگ گیا تو ایک تو یہ قول ہے کہ بیماری پڑھ ہو گئی تھی اور دوسرا قول ہے کہ بیماری نہیں ہوئی تھی جو حُلَّا دیا تھا جوڑا پہننے کے لیے اس کی وجہ سے وہ اس کے جلدے کے اندر وہ بیماری آئی تھی دیکھئے اور امرو القیس پر چرم روگ نازل ہوا فَتَقَرَّحَ جِسْمُهُ اس کا جسم جو ہے زخم آلود ہو گیا تھوڑا والا ہو گیا وَتَهَرَّ اللَّحْمُهُ اور پستا گوش کٹ کٹ کے جل گیا دھیلا ہو کے جل گیا وَالْمُعَرِّخُونَ یَا زُعْمُونَ اور مُعَرِّخِين کا معنی ہے انہو لَمَّا فَصَلَ بِالْجُنُود کہ جب وہ لشکر کو لے کے چلا دخل تَمَّا الْأَسَدِي عَلَى قَيْسَر تو تَمَّا الْأَسَدِي قَيْسَر کے پاس داخل ہوا لم افهم جَهَذَهُ بِجَيش کون اکراب ہے جَهَذَهُ اے جَهَذَا قَيْسَر عِمْرَ الْقَيْسِ بِجَيشِن قَيْسَرِ رُوم نے ایک لشکر تیار کر کے دیا جَهَذَهُ اس کو تیار کیا امرُ القَيْسِ کو ایک لشکر کے ساتھ اور وہ سی رہو اب اس کو اوش کر دیا روانہ کر دیا لشکر لے کر کیے جائے گا اور ان سے لڑے گا اکاسرہ سے ٹیک ہے کہہ سکتے مناظرہ سے بھی کہہ سکتے ہیں چلیں وَالْمُعَرِخُون يَزْعُمُون أَنَّهُ لَمَّا فَصَلَ بِالْجُنُوت مُعَرِقِينَ کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ لشکر کو لے کے جدہ ہوا یہ قرآن تعبیر ہے فَصَلَ بِالْجُنُوت دَخَلَ بْطَمَّالَ أَسَدِ عَلَىٰ قَيْسَر تَمَّالَ أَسْدِ قِيسَر کی پاس گیا فَوَشَا بِهِ اور اس کے بارے میں چُغْلِ کی اس نے تَمَّالَ أَسَدِ نے بِهِ عمرو القحیس کے بارے میں چُغْلِ کی وَحَمَلَهُ عَلَيْهِ انتقامًا مِّنْهُ لِقَتْلِهِ عَبَاهُ اور اس کو یعنی قیسر روم کو اُبھارا عَلَيْهِ عمرو القحیس کے خلاف کیوں اُبھارا انتقامًا مِّنْهُ اپنی طرف سے انتقام لیتے لیو ہے انتقامًا مِّنْهُ اَيْ مِنَ التَمَّالَ أَسَدِ یا مِنْ عِمْرِ الْقَيْسَ یہ بھی ہو سکتا ہے عمرو القحیس سے انتقام لینے کے لیے یا اپنی جانب سے انتقام لینے کے لیے کس چیز کا انتقام لے رہا ہے لِقَتْلِهِ اَيْ لِقَتْلِ اِمْرِ الْقَيْسَ عَبَاهُ عَبَا التَمَّالَ أَسَدِ عمرو القحیس نے تَمَّالَ أَسَدِ کے باپو قتل کیا تھا اس کی وجہ سے اس سے انتقام لینے کے لیے اس نے چُغلے کی فَبَعَثَ إِلَيْهِ قَيْسَر بِحُلَّةِ وَشِيْن مَسْمُومَتِن اس کی وجہ سے قیسر نے عمرو القحیس کو ایک نخشو نگار والا مزین بہترین جوڑا بھیجا کہ ایسا تھا مسمومتین جس میں زہر لگا ہوا تھا زہر آلود تھا وَقَبْ بَلَغَ انْقَرَ عمرو القحیس انقرہ پہنچ گیا تھا مِن بلادِ روم روم کے بلاد ملکِ روم کے انقرہ تک پہنچ گیا تھا فَأَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ تو اس سے وہ چیز لگ گئی جو لگ گئی کیا لگی کہ اس کے جسم کہ گوشت تَهَرْ لَحْمُهُ یہ ہے وَاِسْتَدِلُّونَ عَلَى دَالِكَ بھی قَوْلِهِ یہ بات کیسے پتا چلی اس پہ استدلال معرخین کرتے ہیں اس کی اس قول سے جو اس نے شیر کے اندر کہا ہے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے راغب ہونا تمہ جو ہے وہ راغب ہوا مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہاں سے وہ نکلا اپنے زمین کی جانب سے اپنے ملک سے آیا تاکہ وہ مجھے پہنا دے اس بیماری میں سے اس کی بیماری میں سے وہ چیز جو ہم نے پہنا یہ اشارہ ہے اسی کپڑے کی طرف وَبُدِّلْتُ قَرْحَنْ دَامِيًا بَعْدَ صِحَتٍ اور مجھے بدلے میں ملا ایک خونی زخم بعد اس کے کے میں صحت یاب تھا فَجَعَلَكَ نُعْمَا قَدْ تَحَوَّلَتْ اب اسن کہیں قَدْ تَحَوَّلْنَا بھی ہے تو حائرِ نِعْمَ خوشحالی کی کہلی یہ حائرِ خوشحالی جو بدل گئی مشقت میں نِعْمَ سِمْرَا صِحَتْ ہے اور اب اسن سے مراد قُرْحَنْ دَامِيًا ہے فَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تَمُوتُ سَوِيَّتًا اس کی طرف اشارہ ہے کہ گھڑ گھڑ کے مرنا پڑ رہا ہے کہ کاش کہ وہ ایک جان ہوتی تَمُوتُ سَوِيَّتًا جو کہ مر جائے سویتًا برابر سرابر ایک ہی بار میں سویتًا اسطیوہ احتدال صحیح سالم تو ایک ہی بار میں کہ جان نکل جاتی تو اچھا تھا لیکن کیا ہوا ہے لیکن یہ تو ایسی جان ہے جو کٹ کٹ کر کے گر رہی ہے یعنی گھڑ گھڑ کے مرنا پڑ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس نے گوشت کٹ کر کے گرہ اور بہت بری موت مرہ اور وہیں پہ یہ جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے وَلَمَّا غَشِيَتُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ جب اس پہ موت کا سکرہ تاریخ ہوا قالا اس نے یہ کہا رُبَّ جَفْنَةٍ مُسْعَنْ جِرَةٍ اپنے تعریف میں کہہ رہا ہے کہ بہت سے جفنہ کا پیالے کو کہتے ہیں اور مُسْعَنْ جِرَةَ السَّائِلَةِ بہت سے لبریز بیہتے ہوئے پیالے یعنی شراب نوشی کی طرح اشارہ ہے وَالطَعَنَةٍ مُسْحَنْ فِرَةٍ اور بہت سے ایسی نیزوں کی مار جو مُسْحَنْ فِرَةٍ ہیں یعنی الماضیہ المتصیحہ ہیں ماضیہ تیزی سے چلنے والے اور متصیحہ دہرہ زخم لگانے والے ہیں یہ اپنے ہتھیار چلانے کی طرح اشارہ ہے وَخُطْبَةٍ مُحَبَّرَةٍ اور بہت سے ایسی خطبے جو کہ محبر یعنی مزین ہیں تو بہت سے ایسے پیالے بہتے ہوئے اور نیزوں کی مار اور بہترین خطبے طبقہ غدن بھی انقرہ وہ کل انقرہ میں ہی رہ جائیں گے یعنی شراب کہ میں یہی مر جاؤں گا اور یہ سارے چیزیں میری صفات یہیں رہ جائیں گی سمم ماتا پھر اس کی وفات ہو گئی وَدُفِنَ بِجَبَلِ عَسِيب اور جبلِ عَسِيب میں اس کو دفن کر دیا گیا دیکھیں یہاں پر حسن زجاد نے پانچ سو ساٹھ لکھا ہے جبکہ شروع میں انہوں نے پانچ سو پیتالیس دکھا ہے پانچ سو چالیس پیتالیس کے ہی زیادہ بہتر قول ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جبلِ عَسِيب پر ایک قبر تھی کسی عورت کی اس نے پوچھا تھا کس کی ہے تو بتایا گیا کہ یہ بادشاہوں کی بنات الملوک بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے کوئی تھی تو اس نے شیر کہا تھا کہ اَيَا جَارَتَ اِنَّ الْخُطُوبَ تَنُوبُ کہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں وَإِنِّي مُقِيمٌ مَا عَقَابَ عَسِيبُ اور میں یہاں قیام پر رہوں گا جب تک کہ عصیب پہاڑ یہاں پر ٹھہرا ہے اَجَارَتَ اِنَّ غَرِيبَا نِحَاهُنَا وَإِنَّا وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبِ نَصِيبُ ہر جو ہے غریب دوسرے غریب کے لیے نصیب ہے دوست ہیں اور دونوں وہیں پر دفن ہوئے اتنی بات کلیر ہے جی سر چلیں آگے شیعر ہو یہ سب چیزیں اہم ہیں جو بولڈ ہیں کہاں دفن ہوا انقرامِ جبلِ عصیب پہ ایک ایک پوائنٹ سے کہیں سے اٹھا کے پوششن بن سکتا ہے دیکھیں شخصیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایک شخصیت ایسی ہے جن پہ پوری پوری کتاب لکھی ہوئی ہے ہزاروں نہیں کہہ سکتے سہیکڑ صفحات کی کئی کتاب ملائیں گے ہزاروں گے ہو سکتی ہیں تو یہی ہے ہارڈ ورکنگ ورسز سمارٹ ورکنگ ہمیں سمارٹ ورکنگ پہ بھی زیادہ دھیان دینا ہے وہ یہی ہے کہ کیسے طرح سے پوچھا جائے رہا ہے کیا پیٹرن ہے اسی حساب سے نوٹج بنائے گئے ہیں اور اسی حساب سے تیاری کرنی ہے اس کے لئے جو بھی چیزیں ہوں نوٹ بنائیے یا مذاکرہ کیجئے پی وائی کیو سو کیجئے کیجئے وہ ساری چیزیں ترتے رہی ہیں شیعروہ دیکھیں نشا عمرو القیس نجدین و انکان یمنین یہ پرچیم پوچھا گیا کہ عمرو القیس نجدی تھا اگرچہ نجد میں پروان چڑھا ہے اگرچہ وہ یمنی تھا تو اصلا تو یمن تھا لیکن اس کے نشا نوما سب کہاں ہوئی ہے نجد میں ہوئی ہے اس کو گھما پھرایا کئی طرح سے آپشن بنایا تھا نشا عمرو القیس یمنین و انکان نجدین الٹا کر دیا تھا یہ آپشن تھا وہاں پہ پروان چڑھا ہے پلا بڑا ہے بنو اسد کے درمیان یہ کہاں ہیں بنو اسد خالص عرب کے قلب میں بلکل بیچ میں وہاں پہ اس کی پرورش ہوئی ہے اس کو روایت کیا اور اس کی احمد اتنی بڑی تطلع اسپیریشن ہونا اس کے اندر جذبہ آیا کہ وہ شورا کے ساتھ شیری مقابلہ کرے اس کے الفاظ بہت بھرکم ہوا کرتے تھے کسیر ہوتے تھے کسیر غریب اور بہت غریب کلمات بھی لے کے آیا ہے غریب سے مراد وہ نہیں ہے جو وحشی ہے بلکہ نامانوس کلمات جس کو اس نے مانوس کر آیا ہے تشبیحات وغیرہ کے اندر جیدہ سب کی سب کی یعنی جو دھن ڈھالنا ہوتا ہے جو نظام ہوتا ہے الفاظ کا اس کو بہت اچھے سے یہ کرنے والا ہے سریع الخاطر تیز خاطر تھا تیز ذہن تھا چیزوں کو جلدی سے حضم کری دیتا تھا اور جلدی سے تشبیح دے دیتا تھا یہ مراد ہے بدیع الخیالی خیال بڑا امدہ ہے اور بلیغ تشبیحی تشبیح دینے میں بڑا ہی بلیغ ہے بہت سارے تشبیحات اس نے ایجاد کی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دی تھی آگے آ رہا ہے وَقِدْ فَتَقَتِ الْأَصْفَارُ وَالْأَخْطَارُ وَالْمُخَالَطَةُ قَرِحَتَهُ فَتَقَا کھول دینا کَانَ تَرَفْقَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا کھول دینا جدہ کر دینا اصفار اور خطروں سے مول لینے سفر کرتا تھا خطروں سے مول لیتا تھا وَالْمُخَالَطَةَ اللہوں سے ملنے جلنا ان چیزوں نے اس کے قریحہ کو کھول دیا تھا قریحہ کہتے ہیں ملکہ کو کسی بچیز کا شاعر ہے تو شاعری ملکہ قاتب ہے تو کتابات کا ملکہ فطرق طبیعت وہ قریحہ اس کی طبیعت کو مانچ دیا تھا کھول دیا تھا سفر کرنے نے خطرات سے مول لینے نے اور لوگوں سے ملنے جلنے نے فَاسْتَنْبَطَ الْمَعَانِيَ الْجَدِيدَ اس نے نئے نئے معانی کا استنباد کیا استخراج کیا وَنَهَجَ الْمَذَاحِبَ الْحَدِيثَةَ اور نئے مذاہب پر نئے اسکول آف تھارٹ کے راستی پہ چلا وَرَتْتَصَمَتْ فِي شِعْرِهِ محدثات وَعَسْرِهِ اور اس کے شیر میں اس کی زمانے کی نئے نئے چیزیں رسم کر گئیں نقش کر گئیں فَنُصِبَطْ الْحِي اسی کے طرف وہ چیزیں منصوب کر دی گئیں کہ یہ کام عمرو القیس نے کیا ہے وجہ کیا بنی تھی لِنُبُوغِهِ ایک تو مشہور تھا اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے ماہر ہونے کی وجہ سے وَتَفَوُقِهِ اور اس کے فوقیت ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے خاندان سے تھا وَجَاهِ اور عزت و جا کی وجہ سے کہ یہ بادشاہ کے خاندان کا تھا فَقَالُ چنانچہ لوگوں نے کہا ہے ناقِدین نے کہ اِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ وَقَفْ عَلَى الْعَطَلَالِ وہ پہلا شخص ہے جو ٹیلوں پر کھڑا ہوا ٹیلوں پر کھڑا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے اشار کے اندر جو یہ چیزیں ہیں کہ رواج جو قیم ہوا ہے کہ شروعات جب قصیدے سے کرتا ہے کوئی مضمون اس کے اندر ہو شروع میں ٹیلوں پر کھڑا ہو کر کے تصور کرتا ہے کہ ہماری محبوبات ہی چلی گئی کش کی جیسا کہ ہم نے مطالع میں پڑھا محلقات کے کل تو یہ چیز ایجاد کس نے کیا ہے اور امرو القیس نے کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کی بارے مل جائے گا لیکن حسن زجاد کی بارت ہے تو اسے کو مان کے چلیں گے ایسے ہی کوششن بنتے ہیں اور گھروں پر کھڑا ہو کے رویا اپنے اشاہر کے اندر اور ان کو تشبیدی محا سے یعنی نیل گائے سے محا البقرت الوحشیہ محات کی جمع ہے محوات بھی جمع آتی ہے وزیبہ اور ہرنیوں سے واجادہ وصف اللیلی والخیلی اور رات اور گھوڑوں کی صفت کو بہت اندرگی سے بیان کیا کیوں لعدمانی رکو بھی اس لئے کسرہ سے سوار ہوتا تھا قدمانی رکو بھی کسی چیز کا خوگر ہو جانا مدمن الخمر خم شرابی پکہ شرابی انہیما منہمک ہو جانا کسرہ سے سوار کرنے کی وجہ سے وکسرہ سے سفر کرنے کی وجہ سے ان چیزوں سے بہت اچھے طرح واقف تھا اس لئے بہت اچھے سے صفات کو بیان کیا ہے آپ اس کے شیر کے اندر اس کی زندگی اور اس کے اخلاق کے ایک مکمل تصویر پائیں گے تو صرف مولقہ ہی نہیں ہے بہت دیوان اس کا ہے جو شائع ہے نیٹ پہ اولیبل ہے اس کے شیر کے اندر بادشاہوں کی عزت دھلگتی ہے وَتَبَدُّلُ سَعْلُو اور چوک چپاریوں کی جو بےہودہ حرکت ہے تبذل وہ بھی دکھائی دیتی ہے دونوں صفت متعزا صفت کا یہ جامع تھا وَأَرْبَدَتُ الْمَاجِن اَرْبَدَا کے معنی بداخلاقی اَرْبَدَ فُلَانُ اَسَا اَخْلُقُهُ لَوْغُنگَ تَقْلِقِ پہنچانے والا ماجن کے معنی جو بےہیا ہو اور بےہودگی سے کام لیتا ہو تو ایک بےہیا کا جو بداخلاقی کی چیز ہے وہ بھی اس کے جھلک جائے گی جو گندے اشار ہیں وہ بھی اس نے کہے ہیں وَحَمِيَةُ سَائِق اور اس کے شیر کے اندر ایک انقلاب لینے والے ایک ریبیلین کے جو حمیت ہوتی ہے وہ بھی ملے گی وَشَكْوَالْمَوْتُور اور ایسا شخص جس کا کوئی قتل کر دیا گیا ہو اور بدلہ لینے پہ قادر نہ ہو اس کی شکایت ہی ملتی ہے موطور کہ جس کا کوئی قریبی قتل ہو گیا ہو اور وہ بدلہ لینے پہ قادر نہ ہو وہ شخص کی شکایت بھی اس کی شیر کے اندر ملتی ہے وَزِلَّتَ الشَّرِیط اور ایسے شخص کی زلت کی بھی جھلک ملتی اس کی شیر کے اندر جس کو بھگا دیا گیا ہو گھر سے دُتکار دیا گیا ہو شرید وَحَوَ بِجْمَعِ غُوَات زَعِيمُ الْجَاهِلِيِّين لِلْأَسْبَابِ اللَّتِي مَرَتْ بِكْ غُوَات کے تمام راویوں کے اجماع کے مطابق جاہلیین شعرہ کا لیڈر ہے ان اسباب کی بینا پر جو ابھی آپ کے پاس گزرے آپ کے سامنے گزرے کون اسباب ہیں یہی کہ اس نے کن کن چیزوں کو ایجاد کیا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے تشبیح دی ہیں یہ بات سمجھ میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف بھی یہ قول اس کے بارے منصوب ہے اس کی زیامت کے بارے میں کہ ذالک رجلن مذکورن فی الدنیا کہ دنیا میں اس کا ذکر تو ہے لیکن منصیون فی الاخرہ آخرت میں اسے کوئی جہاں تنے رکھنے والا ہے شریفن فی الدنیا خامدن فی الاخرہ اس طرح کے بیارت آتی ہے یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب ہے کیجئے رہے ہیں تک سب سے بہترین چیز جو اس سے منقل ہوئی ہے اس کا وہ معلقہ ہے جو لوگوں میں چل پڑا ہے مسل کے درجے پر اس کو منظم کیا ہے نظم کیا ہے شیر کو کہا ہے ایک ایسے واقعے میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اپنے چچا کی بیٹی انیزہ کے ساتھ یہ پوچھا گیا ہے کہ کس حادثے میں اس نے اپنا معلقہ کہا ہے حادثہ معروف مشہور ہے سم استطردہ الہ وصف اللیلی پھر اس کے بعد وہ بیان کرنا لگ گیا ہے استطردہ بیان کرنا رات کے وصف کو ونعاتل فرس گھوڑے کی صفت کو و ذکر المجون و السعید بہیائی کی باتوں کا ذکر کیا ہے اور شکار کا ذکر کیا ہے اس کے مطلعے میں اس نے کہا نمازج میں کچھ حصہ اس کا گزر چکا ہے اور انہی معلقات اشار مسئل غزل کے بارے میں جو اس نے کہا ہے وہ یہاں پر حسن زجاج ذکر کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک اوورویو لیا ہے اثر جاہلی کے شیر کے بارے میں وہاں پر وقد اغتدی وطیرو فی وکناتیہ غالباً ہاں نے شروع کیا ہے بی منجردین کیا قید العوابی دیہائی کی اس طرح سے ہے کہ وہاں پر یہ بھی پوچھا گیا ہے یہ شیر لاکر کے کہ منجرد سے کیا مراد ہے یہ وہاں پر آپشن تھا تو سب پڑھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں یہاں شیر دیکھیں اے فاطمہ اے فاطمہ اگر تم نے قسل کر لیا ہے ازماتی ارادہ کر لیا ہے مجھے چھوڑ دینے کا آگے سرمی بھی آئے گا اے قطعی کی معنی میں قطع تعلق کرنے کا فا اجملو تو اجملی خوبصورتی سے کرو آرام سے کرو اگر راک منی انہ حب کی قاتلی کیا تمہیں یہ بات دھوکے میں ڈال رکھی ہے کہ تمہاری محبت مجھے مار ڈالے گی وانہ کی مہمہ تأمر القلب جفعالی اور جو کچھ تو دل کو حکم کرے گی دل اسے مان لے گا ایسا نہیں ہے وما ذرفت عینہ کی اللہ لتضریبی اور تمہاری آنکھوں سے آسو نہیں بہر ہے مگر صرف اس لیے کہ تم مجھے مارو بسہمائی کی اپنی دونوں ترتیروں سے یعنی مراد دونوں آنکھ ہیں دونوں آنکھ کے تیر سے مجھے مارو کہا فی آشار قلب مقتل اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے میں جو تمہارے تابع ہے قلب مقتل مقتل مزلل کے معنی میں ہے جو بالکل تمہارے تابع ہے اور آشار ایسے ہی یوز ہوتا ہے اسے کوئی واحد نہیں ہے کیا ہے قلب آشار جبکہ دل ٹکڑا ٹکڑا ہو آشار القلب قطعہ و قصرہ ٹھیک ہے ٹوٹے ہوئے دل پہ تم تیر اپنا مارنا چاہ رہی ہو اور ایک یہ ہے کہ آشار اوشل کی جمعہ ہے دسمہ حصہ جو ہوتا تھا اونٹوں کا کرتے تھے تو تم مجھے مارو اپنی آنکھوں کے تیر سے جو آشار قلب مقتلی وہ دل جو تمہارے پیار میں بالکل پاگل ہے اس کے دسمہ حصے میں یعنی پورا پورا تم میرا اٹینشن اپنے طرف لینا چاہ رہی ہو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے فَإِنْ كُنْتِ قَدْ قُسَعَتْ كِمِنِّ خَلِقَةٌ اگر تمہیں میری جانب سے کوئی عادت میری بری لگی ہے فَسُلِّ سِيَابِ مِنْ سِيَابِ کی تَنسُلِ تو میرا کپڑا اپنے کپڑے سے کھینچ لو کپڑا آسانے سے نکل جائے گا یعنی بہت نرمی کے ساتھ خطہ تعلق کرو اس طرح سے رونا دھونا وَوِلَا مَتْ کھڑا کرو تَسَلَّتْ عَمَایَاتُ الْرِجَالِ عَنِ السِّبَا آئے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ تو دیا میں لیکن تَسَلَّتْ عَمَایَاتُ الْرِجَالِ عَنِ السِّبَا عَمَایَ الْجَحَل اندھی محبت لوگوں کے جو محبت ہوتی ہیں پیرہ پاگل ہوتے ہیں بس سے جدہ ہونے والا الگ ہونے والا ساکت ہونے والا نہیں ہے تمہج میں آیا جی سر آگر دیکھیں یہ سلی سیابی منتیابی کی تنسلی سر ہے ایسا مطلب یہ کوئی محورت ٹائپ کو تھا ہے کیا یہ جیسے جدائے کے کوئی طریقہ تھا یا کہ ایسے ایک مثال کنائے ہر زبان میں ہوتا ہے کپڑا اتارنا مراد نہیں ہے اس طرح سے اشارہ ہے جس طرح آدمی کپڑا پہنتا اسے نکالے آرام سے نکل جاتا ہے بدن سے جدہ بھی ہو گیا ایک بھی تکلیف بھی نہیں ہوئی ایسے ہی تم ہم سے جدائے کرنا چاہ رہی ہو تو آسانی سے کرو سوچ سمجھ سے کرو چلو ماملہ رفا رفا کرو یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ جب گیا ہے روم کی طرف تو کون ساتھ میں تھا عمر ابن قمیہ یاد رکھنا ہے راستے مر گیا تھا اس کی بیٹی بھی ساتھ میں تھی کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے رونے لگا تھا کہ ہم مر جائیں گے نہیں جا پائیں گے واپس جانا چاہ رہا تھا تو عمر القیس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کوئی تو ساتھ دینے والا نہیں ہے اسی کو اپنی شہر کے اندر یہ کہا ہے دیکھئے مشہور اس کا قصیدہ ہے لمبا سا جس کا اس کا مطلع ہے اسی کا یہ یہ حصہ ہے جم میں کہوں کہ یہ وہ دوست ہے جس سے میں راضی ہوں اور اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈر پہنچی ہیں دونوں تو مجھے بدلے میں دوسرا مل جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی اور شخص سے راضی ہی نہیں ہے یہی میرا نصیب ہے ایسا ہی میں کسی ایک سے بھی ساتھ نہیں رہتا ہوں ساتھ نہیں لیتا ہوں لوگوں میں سے کسی کو مگر یہ کہ وہ میرے ساتھ خیانت کرتا ہے اور بدل جاتا ہے یہ بات پوری ہو گئی باقی بیش میں کئی اشعار ہیں ابیات ہیں وہ یہاں پہ کٹ ہیں اور پھر جو ہے بیش میں اسمہ کا ذکر کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ انہیں لکھا ہے میں نے اپنے نیک لوگوں کو اہل و ایال کو یاد کیا اس حال میں کہ وہ آئی کون اسمہ یا تو ہے جو اوپر ذکر ہے اس لئے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آیا سواریاں آئیں اوٹنیاں آئیں ہم کو لے کر کے کہاں جمل جگہ پر پہ جگہ کا نام ہے وہ آفرا کہیں اوجرہ وہ بھی جگہ کا نام ہے وہاں پر لے کر کے آئیں اکثر روایت میں یہ ہے جہاں پہ کہ کون آئے خوصور رکاب اوٹنیاں پہ سوار چھوٹی چھوٹی آنکھوں آ لے وہ لوگ کے آئے کہاں پہ خمل اور اوجرہ یہ دو جگہوں کا نقام ہے آفرا کہتے ہیں ایسی اوٹنی جسے سفید کلر کی ہو بری طرح سفید نہ ہو لیکن سفیدی اس کے اندر پائی جائے تو تھوڑا یہ سیاق سباق سے دیکھنا پڑے گا بہت پہلے بھی کہا تھا میں نے آفرا سفید اوٹنیاں ال الزبیل ابیز ہے اور روایت میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو خمل اور اوجرہ دو جگہ کا نام ہے وہی مل رہا ہے پھر آ جائیے اب پہنچ گیا وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جب حوران مقام جو جنوب دمشق میں ہے وہ ظاہر ہوا اور کیا ظاہر ہوا والآل دونہ اور سراب اس کے آگے دکھ گیا سراب دروق سے دیکھنے میں جو کیا لگے پانی لگے حالانکہ وہ ریت ہو تو وہ بھی نظر آنے لگا اور ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد ایک قوم نے شام میں رہتی تھی وہ لوگ دکھنے لگے اور ایک مراد یہ ہے آل سے مراد یہ ہے پہاڑ ہے جو وہاں پہ واقع تھا تو حوران اور پہاڑ اس کے پیچھے جب دکھ گیا پتا چل گیا ہے پہنچنے والے ہیں نظر تب تو تم نے دیکھا کس کو کہہ رہا ہے عمر بن قمیہ کو کیا دیکھا فَلَمْ تَنظُرُ بِعَعِنَئِ کا منظر تم نے دیکھا تو تم نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ محلات وہاں کے یا وہاں کے لوگ ضرورت ضرورت اور ہوا خواہشات جتنے اسباب تھے وہ سب اب منقطع ہو گئے تھے اب تو بس اس کے پاس جاکٹ کے مدت طلب کرنی تھی اور اس سے پھر واپس آنا تھا ملک کو واپس لینا تھا کب ہو گئے تھے اشیت غادرنا حمات و شیزرہ اس رات ہی جس رات ہم نے حمات اور شیزرہ ان دونوں کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ کے وہاں آگے بڑھے تھے پھر کیا ہو بکا صاحبی میرا دوست رو پڑا جب اس نے دیکھا کہ راستہ بھی کوئی اس کے سامنے ہے روم میں جانے کا جو راستہ تھا رو پڑا اور اسے یقین ہو گیا کہ ہم قیسر سے ملکے ہی رہیں گے کہہ رہے آگے فَقُلْتُ لَهُ میں نے اسے کہا لَا تَبْكِ عَيْنُكَ تمہارے آنکھ نہ روئے لَا تَبْكِ عَيْنَكَ اپنی آنکھ نہ رو اِنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكَنْ اَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرَ ہم تو کوشش کر رہے ہیں ملک حاصل کرنے کی یا مر جائیں گے تو ہمیں معذور سننا جائے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بزلی مر گیا بلکہ یہ شرف کی موت ہوگی ٹھیک ہے آگے ہیں یہ سارا مکمل ہو گیا حسن زجاد کی بارت سے اب نوٹس کے اندر دیکھیں پڑھ لیں اس محل کامل ابو الحارس ابو زید ابو وحب جندو ابن حجر الکندی ٹھیک ہے لَوْ سَلَا سَكُنْنِيَات ابو الحارس ابو زید ابو وحب یہ بولڈ ہے یعنی اس سے کوششن آ چکا ہے وَكِنْدِيُّن نَجْدِي یا مَنِجِن پڑھتے جا رہا ہوں سب آسان ہے نہ سمجھنا ہے پوچھ لیجئے گا ساری چیزیں آ چکی ہیں وَشَعِرٌ وِجْدَانِيُّن شعرِ وِجْدَانِي ہے اس کو یاد رکھے گا شعرِ غِنائی اور وِجْدَانِي ایک ہی ہوتا ہے اس کے مقالے میں شعرِ قصصی ہوتا ہے شعرِ تمثیلی ہوتا ہے تو جو احساس و جذبات کو بیان کرتے ہیں زمان جائلیت کے جو شہرہ ہیں وہ شعرِ وِجْدَانِي ہی ہیں وَنَشَعَ نَجْدِيًّن وَإِنْكَانَ يَمَنِيًّن اَنُو شِعِرُوَان وَالْمُنزِرِ دُمَائِ سَمَا تَعَاقَبَ عِمْرَ الْقَيْسِ لِقَتْلِهِ یہ بات بھی آگئی ہے دفن عمر القیس بِجَبَلْ يَعْسِی یہ بھی آگیا ہے وہ صاحب الغزل القصصی السریحی وہ غزل والا ہے کون قصصی قصے کے انداز میں بیان کرنے والا زمانہ جاہریت تر کہا جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے السریحی سے مراد جو عذری نہ ہو بلکہ حضری ہو فاحش ہو عباحی بھی کسی نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں قَعْنَ عِمْرُ الْقَيْسِ رَاوِيًّ لِأَبِي دَعُودَ الْعِيَادِ یہ بات بھی آگئی ہے راویتن بھی کہہ سکتے ہیں وَغَائِدُ الْوَصْفَ النَّقْلِ الْمَادِّي وَغَائِدْ ہے پائنیا رکس کا وصف بیان کرنے کا کیسا وصف جو نقلی ہو اور ماددی ہو کیا مراد نصف وقلی کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جو صورتحال ہو اس کو جو ہے ایسا بیان کرنا کہ حواس کے سامنے ظاہر ہو جائے یعنی معنوی چیز کو نقل کر دینا محسوسات میں معنوی چیزے علم ہے اب علم کو تشبیح دینا دودھ سے تو یہ جو ہے تشبیحات میں آ جائیں گی حواس میں آ جائیں گی اور مادی وہی مادیت کو اتنا ظاہر کرنا کہ پلکہ دل میں اگرچ بس جائے جیسے حجم کیسا ہے چمڑی کا رنگ کیسا ہے چہر کے ملامح کیسے ہیں یہ سب چیزیں نقلے اور مادی میں آتی ہیں یاد رکھنا ہے ہوا رائد الوصف النقلی المادی پہلا شخص ہے جس نے گھولے کو تشبیح دیا اساس ہے یہ چیز بھی آ گئی ہے بادشاہوں کے طرز پہ وہ نہیں چلا یہاں پوچھا جا سکتا ہے کونہ شاعر ہے جو تو جو پڑے ہوں گے اسے اچھی سے کر لیں گے یہ پرچیم پوچھا گیا تھا وہاں سے یہاں پہ نوٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ صاحب اغانی نے کتنے اقوال ذکر کیے ہیں امرو القیس کے موت کے بارے میں تو چار اقوال ذکر کی ہیں یہ آپشن ہے اسم زوجہ تھی ام جندب اس کی زوجہ کہنا ہے ام جندب ہے جس کو اس نے طلاق دے دیا تھا القمہ ابن فحل کے سبب سے سب متضب وجہ القمہ بھی ہے پھر القمہ نے اس سے شادی کر لی تھی ام جندب سے شعری مقابلہ ہوا تھا اور ام جندب کو حکم بنایا گیا تھا کہ بتاؤ کس کا شعر اچھا ہے تو اپنے شعر کے خلاف فیصلہ دیا القمہ کے حق میں کس کا شعر بہتر ہے اس سے ناراض ہوکہ اس نے طلاق دے دیا تھا مختصر قصہ یہ قیلہ اشعر الشعرہ امر القیس ادا رکیبہ اس کو پورا یاد کر لیں اس کے لئے رکیبہ ہے زہر کے بارے میں ہے ادا رغیبہ نابغہ کے بارے میں ادا رہیبہ یا رہبہ اور آشہ کے بارے میں ادا قریبہ اس کے علاوہ جو ہے انترہ اور جریر کے بارے میں آتا ہے ادا غضیبہ یہ سب اپنے تن جگہ پہ رائے گا یاد رکھیں تو بیا دیوانہو اول امرہ اس طرح کا کوششن بھی پوچھے گئے ہیں دوسرے دیوان اور کتابوں کے بارے میں اس لئے سے بھی دھیان نہ رکھنا ہے اٹھرہ سو سہتیس میں آم آلف اسمانیمیا و پڑی سواتیم و سلاسین سُم مطبیع من ممبائی حتی جمعہو و رتبہو وعلق آلی حسن السندوجی نے مصر سے انیس سو ایس میں مطلع معلقتہی مطلع یاد رہنا چاہیے یہاں پہ دکھا ہوا ہے یہ دو جگہوں کے نام ہیں شعراء الیمن سلاس کہا جاتا ہے کہ یمن کے شعراء تیسے جو فتقات الجاہلیہ سلاس تھے ایسے شعراء الیمن سلاسة عمراء القیس حسن ابن ثابت ابو نواز عمراء القیس تو نجد یمن کا تھا حسن ابن ثابت بھی جو عوصر خصد قبیلہ تھا وہ بھی یمن کا تھا ابو نواز تو فارسی تھا ابو نواز جو کنیت اس نے رکھی ہے یہ یمن کے بادشاہوں کے طرز پر رکھی ہے اس کو جو ہے والی بن حباب نے مشورہ دیا تھا آگے اس کے حالات میں آئے گا کہ کوئی اپنا نام رکھ لو کنیت تو ابو علی کنیت تھی اس نے یمنی کنیت رکھی ہے ابو نواز اس لئے شاید اس کو یمنی شعراء میں شمار کیا گیا ہے سولہ شاعر تھے امر القیس کے نام سے آسر جاہلی میں اسی طرح سے جو بادشاہ گزرے ہیں کندہ اندہ کے اندر اس میں بھی امر القیس نام کے بہت سارے گزرے ہیں یہ آگیا جیسے زعیم شعراء جاہلی کہیا تھا یا امر کہی ایک ہی بات ہے اور آگیا ہے تو ایک ہی بات ہے ہوا راس العمود الشیعی عمود شیعی کا جو ہے سردار ہے رئیس ہے عمود شیعی شیعی کونسا ہوتا ہے جو وزن اور قافیہ والا ہو زمان جالیا کے تمام اشارت ایسے ہی ہیں بہت سے رقم سے اس کو لقب ملا ہے ان میں صرف ذلقروح ہے جندح ہے نام بھی ہے اور لقب بھی کسی نے کہا ہے الملک الضلیل ہے الامیر الضرید ہے ولدہ بھی نجد و توفیہ بھی انقرہ بل نہیں ہوں بھی انقرہ ہونا چاہیے احدا مدائن روم یہ بھی ہے ابوہ حجر ابن الحارس آخر ملوک کی کندہ علا بنی اسد و غطفان اس کے جو والد ہیں حجر ابن الحارس ہیں یہ کون ہیں ملوک کی کندہ کا آخری باشاہ ہے جو اسد و غطفان کا سردار تھا اموہ فاطمہ بنت رویعہ اس کی ماں کا نام کیا فاطمہ بنت رویعہ ہے اور ایک فاطمہ بنت عبید آتا ہے بیوی کے نام میں اخت قلیب زعیم قبیلت رویعہ من تغلیب ما اخت المحلحل بطی حرب المسوس کلیر ہے ترجمہ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں جی سر کلیر ہے اول شعر علق فی الجاہلیت ہوا شعر عمر القیس ہے یہ بھی صحیح ہے اس کی دیوان میں سب سے مشہور چیز اس کا معلقہ ہے بحر طویل میں ہے اور کتنے ہیں اس سے بھی کوششن آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور جو تبریزی کی شرعہ ہے اس میں انہوں نے بیاسی اشعار کی تشریح کی ہے ایٹی ٹو کی خطیب تبریزی نے یہ پہلا شخص ہے جتنے بہترین بات کہی ہے ساتھیوں کو روکنے میں استقاف روکنا ساتھیوں کو جیسے قفا نب کی منذکرہ حبیبی نے روک رائے تصور کے دنیا میں رکھتے تھے وہ لوگ اور گھوڑوں کی صفت بیان کرنے میں قید عوابط سے یہ اس نے بیان کیا ہے سب سے پہلا شرطہ مطلب قید عوابط عوابط کے معنی وہ جانور جو کے وحشی ہیں متنفر ہیں جو پالتو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو گھوڑے پہ بیٹھ کر اسا گھوڑا اتنا تیز دورتا تھا کہ ان جانور کو پیشہ کر لیتا تھا قید کر لیتا تھا یعنی شکار کر لیتا تھا تو گھوڑے پہ بیٹھ کر ایسے متنفق جانوروں کو شکار کر لینا اس سے گھوڑے کی تیز رفتاری اور قوت کی دلیل ہے اس صفت کو اس نے بیان کیا ہے جسے قید العوابط کی صلاح سے جانا جاتا ہے وَسْفِ الْخَيْرِ بِقَيْدِ الْعَوَابِطِ وَفِ الْوَقُوفِ بِطُلُولِ وہی ہے کیلوں پہ کھڑو کرونا وَذِكَرَ الْحَبِيبِ وَمَأْسَاتِ الصَّحْرَاءِ الْقُبْرَى اور جو جنگلات ہیں اس کے ٹریجڈی کو بیان کرنا کہ کیسے کیسے میں گیا رات میں اور کس کی طرح شکار کیا یہ سارے کیزیں اس نے اپنے اشار کے اندر بیان کی ہیں قَانَ دِينُ عِمْرِ الْقَيْسِ الْوَسَنِيَّ عِمْرِ الْقَيْسِ کے جو دین تھا وَوَسَنِيَّا تھا وَقَانَ غَيْرَ مُخْلِصًا لَهَا اور اس میں بھی وہ خالص نہیں تھا وَقَانَ وِشَبِّبُ بِالْنِّسَائِ مِنْهُنَّ فَاطِمَةَ بِنتُ الْعُبَيْد اور وہ تنہیں تشبیب کیا کرتا تھا ان میں فاطمہ بنت عبید ہے وہ غنیزہ ہے ابنت عمی اس کے بارے میں پوچھا گیا اب کون ہے اس کی چچا کی بیٹی ہے غنیزہ بنت شرحبیل چچا کا نام کیا ہے شرحبیل ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں حجر القندی یہ کس کے لڑکے ہیں حارس کا لڑکا ہے یعنی جندوح یہ تو عمر القیس ہو گیا بن حجر بن حارس اور حارس کے جو بیٹے تھے وہ حجر عمر القیس کے والد اور دوسرا بیٹا شرحبیل عمر القیس کے چچا تیسرا بیٹا سلیمہ یہ بھی ہے عمر القیس کا چچا اور چوٹھا بیٹا عمر ابن مادی قریب یہ بھی عمر القیس کا چچا یہ وہ عمر ابن مادی قریب نہیں ہیں جو زبیدی ہیں جو ہمارے سلیمس میں داخل ہیں وہ نہیں ہیں نقاط کے اس پر اجمع ہیں کہ وہ وجدانی شاعر ہیں اور اس کا پہلا درجہ حاصل ہے جامان زالیت کے شوراق کے درمیان لقد تفشہ فی جسمی ہی جسدی ہی دا الجدری چچک کے بیماری ہو گئی تھی یہ قول یہ بھی ہے اور اس کی زندگی کو ہلا کر دیا اسے موت ہو چاہتا ہے عودہ بی حیاتی ہی زندگی کو تباہ کر دینا یعنی موت ہو جانا اس کے طرح بشارہ ہے لیکن اس طرح سے بولا جاتا ہے کب چالیس پیتالیس اور ساٹھ یہ تینوں قول یہاں پر جمع کر دیا ہے شیروہ یمتاز بی بادی علمانہ ودی قتل نصیب و مقاربتل وصف وصف کو بلکو قریب ذہن سے کر کے بیان کرنا یہ اس کی خصوصیت ہے امتیاز ہے معلقتہ تحتوی علی الحمی والغمی والبکای علی الحبیبی ومنزل الحبیب اس کا جو معلقہ ہے وہ مشتمل ان چیزوں پر مثل ہم ہے غم ہے بکا ہے یہ سارے چیزیں ہیں غزل العفیف والماجن غزل عفیف بھی ہے اور بےہودہ غزلے بھی اس کے اندر ہیں یہاں سے بھی کوششن تھا کہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے غم ہے غم ہے وصف القصور ہے محلات کے وصف بیان کیا ہے تو ظاہر ہے اس محلات کے وصف تو نہیں ہے وہ تو بہتری تج امتیاز ہے تو اس سب دھیان ارکن کی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں اشتہرہ یا اشتہرہ بلقب امر القیس امر القیس کے لقب سے مشہور ہوا ہے اس کے معنی آتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں سخت آدمی اس کے معنی یہ مت پتائے ہیں عرفہ بزلقروح زلقروح بیلز کا لقب ہے اس لئے کہ اسے چچک کی بیماری لگ گئی تھی خلال عودتی من قسطنطنیہ جب وہ قسطنطنیہ سے لوٹ رہا تھا انہو اگرہ واحدت من امراتی اس کے حریم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس نے جو ہے بتمیزی کی ہے اسے ابھارا ہے اور ایک پیغمبر بھیج دیا پیغام رساں کو بھیجا ایک زہر آلود سترہ کوٹ کے ساتھ قدمت فی شکل حدیعہ جسے پیش کیا گیا اس کے سامنے حدیعہ کی شکل میں سترہ مر القیس نے اس کوٹ کو پہنا تھا صدری کو اور زہر کی وجہ سے اس میں مرز بہت شدید ہو گیا دارت جلجل کیا ہے غدیر ہے ایک طلاب کا نام ہے یہی جو ہے براہرا سبب بنا تھا اس معلقے کو لکھنے میں معلقوں کو نظم کرنے میں یہ سوال آیا ہوا ہے کہ دارت جلجل کیا ہے یہ چیزیں یاد رکھئے نقض میں آپ پڑھیں گے جو امی میں ہیں وہ تو جانتے ہوں گے اس سے کیا مفہوم ہے کہ حصی اور مادی خیال جو نقل وصفی اوپر آیا تھا وہی چیز ہے اور سب سے مشہور شخصیت جس سے اس نے محبت کی وہ فاطمہ بنت عبید ہے جس کے بارے میں اس نے اپنے معلقے میں کہا ہے جس کا آگے جو ہے جس کا ترجمہ بھی گزر گیا نیچے کریں یہاں پہ عزماتی سرمی ہے وہاں پہ حجری تھا بات ایک ہی ہے سرمی یعنی قطعی قطع تعلق کرنا چاہتے ہوں آئے چیزیں یہاں پہ ہیں وَأَنَّكِ قَسَّمْتِ الْفُعَادَ فَنِصْفُهُ تم نے دل کو تقسم کر دیا اس کا حصہ تو قتیل ہے مقتل ہو گیا ہے اور آدھا جو حصہ ہے بِالْحَدِيدِ مُقَبَّلْ وہ لوہے میں جھکڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ ہے نِصْفُهُ قَتِيلٌ وَنِصْفُهُ مُقَبَّلٌ ٹھیک ہے؟ اور قافیہ کس کا چلا آ رہا ہے کسرہ کا تو یہ جو ہیں اسے کیا بولتے ہیں اس خرابی کو قافیہ کیسے خرابی کو کیا بولتے ہیں نقب میں آئے گئے اقوہ اقوہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اقوہ یہ عیب ہے قافیہ کا تو یہ ایک مصرہ کہیں ہیں کس نے داخل کیا ہم لوگوں نے کر دیا اور اقوہ میں کون مشہور ہے نابغہ زبیانی نابغہ زبیانی ہے لیمند کتاب شاق العرب کوئی پوچھ رہا ہے نہیں ہے نیٹ پہ ہم نے ایک منہ ڈانوڈ کیا تھی آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں موجود ہے وہ کانت حکومت فارس ساختتاً علی بنی آقل المرار جو فارس سے گورنمنٹ تھی وہ بنو آقل المرار یعنی آبا عمر القیس پر بہت ناراض تھی اس نے اشارہ کیا منظر کو جو کہ عراق کا بادشاہ تھا کہ عمر القیس کو طلب کرے پکڑے فطلبہو عمر القیس کو اس نے طلب کیا فابتعادا یا بھاگ گیا وطفرق عنہ انصارو اس کے دوسر سے جدا ہو گئے فطافق بائد العرب حت تنتہا الاسموئل فآجارہو مقصر عندہو مدتاً ٹھیک ہے پھر وہاں سے چلا گیا تھا مقصد عمر القیس الحارسط نبی شمر الغستانی والیہ بادیت شام جو بادیت شام کا والی تھا لیکیستعین ابی روم علی الفرس تاکہ عمر القیس روم کے ذریعے سے مدد لے فارسیوں کی خلاف فسیرہو الحارس اللہ قیسر حارس نے اس کو روانہ کر دی یا قیسر کے پاس قیسر روم بہت تین تینیاز یہاں لکھا ہوا ہے اس تنتنیہ میں فواعدہو قیسر روم نے اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو تمہاری مدد کریں گے وما طالحو اور پھر ٹالمٹول کیا یہاں شارٹ میں لکھ دیا ہے کیسے کیسے ہوا ہم نے اوپر پڑھ لیا اس کے ساتھ ٹالمٹول کیا سمم واللہ امارت فلسطین پھر فلسطین کی امارت حکومت اس کو دے دی فراحل ایلیہ اس طرف کش کیا جای را دا فلسطین ولمہ کانا بی انقرہ جب وہ انقرہ پہنچا تھا زہرت فی جسمی قروحل اس کے جسم میں زخم ظاہر ہو گئے فا اقام فیہا وہیں پہ قیام کیا الہ انماتا یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی وفات ہو گئی ٹھیک ہے جی سر تو کبھی کلاس تھوڑی بہت لمبی ہو جائے گی دس پندرہ منٹ کبھی وقت پہ ختم ہو جائے گی ایسے کوئی بات نہیں ہے تقریباً ساری باتیں آ گئی ہیں اور امر القیس کے تعلق سے اچھی چیزیں یادر کیے ہمار ابن ہند جو ہے ہند جو ہے جو ماں ہے اس کے بارے ہم کہا جاتا ہے کہ یہ اممہ تو امر القیس امر القیس کی کوپی ہے یا ابو اممہ اس کو بھی یادر کھلیجے وہ حارس کی بیٹی ہے اور یہ جو ہے حارس کون ہوا دادا کی بیٹی اممہ کہلائیں گے اس کو چلیے دیکھ لیجئے گا ہند جو ہے بنت الحارس بن عامر بن حاجر آکل المرار حجر بھی کئی نام کی ہیں سب گڑی منڈ ہو جاتا ہے اوپی ٹھیک ہے کسی پر کچھ نام تو ہوتا ہے سرے کسن تھا ابھی ہم نے جو پڑا کانا امر القیس موسیقا مندшиб جو پڑا چیز موسیقی